ایک بھارت جو اپنے آپ کو سیکلر ملک کہتا ہے جہاں تمام مذہب کے لوگوں کو ہر طرح کی آزادی دینے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوٹ ہو رہا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے لیکن اب ان کے ایک قانوندان نے محمد ازوان کے خلاف کمپلین کر دی ہے اس سے پہلے زینب عباس کے خلاف انہوں نے شکایت کی دوہزار چودہ میں زینب عباس نے کوئی ٹوئٹ کیا تھا جس کی وجہ سے زینب عباس کو واپس بھیج دیا گیا جب انہوں نے ایک ٹوئٹر ہینڈلر پہ زینب عباس نے کلیریفائی کیا ہے کہ انہیں ڈی پورٹ نہیں کیا گیا بلکہ آئی سی سی نے بروڈکاسٹر نکا کے آپ چلی جائیں رزوان کے معاملے پر بھی بات کریں گے لیکن آج کے میچ کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہر روز کی طرح موجود ہیں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکیٹر آمیر سوہیل جن کے بارے میں ابھی ہمیں پتہ چلا ہیے دیریکٹر مارکٹنگ بھی رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے کسی نے عوضوں پر کام کیا آمیر سوہیل نے دیریکٹر نیشنل کرکٹ اکیڈمی چیف سیلیکٹر دیریکٹر مارکٹنگ اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان اور ان کے دور میں کئی پلیز آئے محمد حفیظ بھی آئے عمر گل بھی آئے اور اس کے علاوہ یاسر حمید نے بھی ان کے دور میں ڈیبیو کیا بہت ساری چیزیں آج بہت ساری باتیں کریں گے آمیر سوہیل سے اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاسبالر محمد سمی ان سے بھی پوچھیں گے گفتون کو آغاز کرتے ہیں آمیر سے آمیر کیسے دیکھتے ہیں آج آسیلیا ویل بی انڈر لٹ آف پریشر پانچ مرتبہ کی چیمپین ٹیم پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی ہے دونوں ٹیم میں اس وقت جو ہیں وہ دو دو میچز آ رہی گئے اور وہ دیفنیٹی آج کے میچ میں سٹیٹمنٹ دینا ساہیں گی بار گوننی دے گیم آہ تو کرییٹ دے چانسز این دس ورل کپ یہ میچ دونوں ٹیموں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے تو سٹے آلائیو ہم ہم دیس ورل کپ آج اگر ان دونوں ٹیموں میں سے آہ کوئی پیچھ رہ جاتا ہے تو وہ پھر کافی پیچھ رہ جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے میچ سے پہلے اگر ہم بریزوان کی بات کریں تو وہ زیادہ اپروپریئیٹ ہوں کیونکہ آپ نے زینب کی بات کی جو میرا خیال ہے کہ وہ بیٹ ٹیسٹ کریئٹ ہوا اس سے اور یہ چیزیں ہمیں پتا تھا کہ یہ ہونی ہے یہ ریزوان کا فوٹیج دیکھیں کہ وہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے میدان میں اور اس کا ایک وکیل نے کہا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں ہماری طرح جو میرا ایکسپیئینس رہا ہے بڑے کلچرڈ لوگ تھے انڈیا میں لیکن یہ کیا ہو گیا میری سمجھ سے بارے مودی گورنٹ کیانے کے بعد دیکھیں یہ آپ نے آپ کو جس طرح آپ نے کہا سیکلور سٹیٹ کہتے ہیں پھر آپ نے آپ کو یہ لارجس دیموکرسی کا بھی کلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو ٹولرنس جو ہے جو ہونی چاہیے جو سیکلور سٹیٹ میں وہ نہیں ہے اور آپ نے سہی کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا رہے گا یہ چیز اب میں آپ کو دوسری طرف لے کے جاتا ہوں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے ریسسٹ ہیں یہ لنچ کرتے ہیں دوسرے سکنز کو اور ریلیجنز کو یہ گوروں کے بارے میں یہ باب کیا یہی بندہ ہر جگہ پہ کیا ہے اس نے یہی کیا ہے یہ آج اس نے پہلی دفعانی کیا یہ اسٹریلیا میں بھی اس نے کیا یہ اس نے انگلین میں بھی کیا یہ اس نے ابودابی میں بھی کیا جہاں جہاں گیا اس نے کیا کسی نے کمپلین کی اس سے ان کے مائنشت کا اندادہ ہوتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو میرا ایکسپیرینس ہے انڈیا کا بڑے کلچر لوگ ہماری طرح بڑے کلچر لوگ فورت کمینگ ویلکمینگ پڑے لکھے ٹولرینٹ یہ کیا ہو گیا ہے ایم شک کہ یار ایک بندہ ہے ہمارے ملک میں کوئی آئے گا اور وہ آ کے گراون کے اوپر اپنا جو ریلیجنز کو چیز کرے گا ہم اس کے اوپر کیس کر دیں گے یار اس کا بلیف ہے ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے ہم ٹولرینٹ ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے موڈی گورنمنٹ کی جو فاشس پولیسی ہے وہ اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتی میں وہی کہہ رہا ہوں میں شوق ہوں کہ یہ کیا ہے اس طرح کا تو انڈیا نہیں تھا ایم ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری ریپوٹیشن کیا بیلڈ ہو رہی ہے کہ یہ ایک انٹالرینٹ نیشن بنتی جا رہی ہے ان کو اپنے علاوہ کسی اور چیز کا پتہ نہیں ہے نارے سنے آپ نے جب پاکستانی بیٹسمن آؤٹ ہو کے جا رہے تھے کس طرح کے نارے لگ رہے تھے اور وہ انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو اشتیال دلائے تھے بات کی یہ چیزیں آپ کو پتہ تھے ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی گانت دکھانے کی ضرورت ہے گانت ہوں گے تو دکھائیں گے نا اب میں سپرائز کہ اس نیشن کی پرائیڈ کہاں بھی چلی گی ہے اگر ریزوان یہ کر رہا ہے تو دے شوڈ ریسپیکٹڈ کہ بھائی یہ اس کا بلیف ہے اور اس کا رائٹ ہے اور دنیا کو انڈیا پریٹنڈ کرتا ہے کہ ہم تمام مذہب کا اعترام کرتے ہیں ہمارے ہاتھ ہر مذہب کے چاہے کرسچن ہو مسلمان ہو میں نے ان سے کوئی پوچھے آپ کے جو مندر اور یہ یہ والی آپ کے جو سیکرڈ جو جگہ ہیں مختلف ملکوں میں ان کو ختم کر دیا جائیں اگر آپ کو یورپ میں انگلینڈ میں امریکہ میں ایون آپ کو یونائٹڈ ارب ایمریٹس میں پاکستان میں بھی ہیں کیا ان کو ختم کر دیا جائیں سمیہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ اس طرح کا واقعہ اس سے ایک بیڈ ٹیسٹ جاتا ہے ابھی پاکستان کے چھے میچز باقی ہیں اور وکیل جو ہے جا کر اپیل کر رہے ہیں پھر اس نے یہ کہا کہ جی اس نے رزوان نے یہ بھی کہا کہ میں جو اپنی اننگز ہے گازہ کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے آپ اس خوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں بڑا انفرشنٹ ہے جیسے امر بھائی نے کہا کہ نظر آیا ہے کہ دیکھیں انڈیا اپنے آپ کو سیکولر ایک اسٹریٹ کہتا ہے کہتا ہے کہ ہر کسی کو آزادی ہے تو میرے نکھال کے کوئی ایسا کام کیا نماز اگر پڑھ لیں تو اس سے میرے نکھال کہ آپ جا کے کیس کر دیں کسی پر دیکھیں یہ رائٹس ہے ہر کسی کو اپنے بلیس کا رائٹس ہے آپ دیکھیں بہت سارے اگر آپ دیکھیں آئی پیل میں بھی کافی دنیا سے لوگ آتے ہیں تو کیا کسی پر پابندی ہے ان کے ریلیجنس رائٹ ملائک کرنے پر تو یہ تھوڑا سا دیکھیں یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نیشن پاکستانیوں کو جیسا میر بھے نے کہا کیا اسے انڈر پیشن نہیں کر رہے مینٹلی پاکستانیوں کو چھے میٹس باقی ہیں آپ اس طرح کے ساری ٹکٹیں انہوں نے مسلمانوں کی جو جو وہ ہسٹورک امارتے ہیں اس کے اوپر لگائیں ہاں بتائیے بتائیے دیکھیں وہ ان کی اکانومی میں سب سے بڑا فیکٹر ہے جو ٹورسٹ آتے ہیں یہ جو بڑے بڑے یہ وانڈر آف ڈی ورلڈ ہے نا تازمہ اور باقی چیز ہیں اس کو بھی گرا دو جی سمیح آپ کیا کہہ رہے تھے بلکل یہ ہی ہے کہ دیکھیں یہ بہت غلط ہے اور ہر کسی کو اکزادی ہے اپنے مذہب کو اپنے ریلیس کو فالو کرنے کے لیے تو very unfortunate ہے اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انڈیا کس طرح سے ڈومینیٹ کر رہا ہے خالی کہ یہ آئی سی سی ایونٹ ہے لیکن اگر آپ پورے ایونٹ دیکھیں تو آئی سی سی اپنے مرضی کی انڈیا سوری اپنی وکٹے بھی اپنی مرضی کی بنا رہا ہے پھر اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں دیکھیں پہلے پریزینٹر کو صلاف تھی اب پلیرو صلاف آ رہی ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں جا کے آئی سی سی کو انٹریویرن کرنا ہے